اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدی کے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھ رہے ہوں گے میری فاملی کو آپ سب میرے دعاوں میں یاد ہیں آج کی ٹاپک ہے دعا قبول ہونی کی نشانی دعا کی قبولیت یہ بہت زبردست ٹاپک ہے اگر آپ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی تو اس ٹاپک میں اس ویڈیو میں آپ کو ضرور ضرور ہیلپ ملے گی چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سنتے ہیں دعا قبول ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں آج ہم دعا قبول ہونے کی نشانی اور دعا کی قبولیت کے بارے میں گہرائی سے بات کریں گے دعا یعنی اللہ سے گزارش ایک اہم عبادت ہے لیکن اس کا قبول ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں دعا کی قبولیت صرف ایک خواہش کا پورا ہونا نہیں ہے یہ ایک سپریچول جرنی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے دعا کی پہلی نشانی خود کا تجربہ ہے دعا کی قبولیت کا پہلا نشان ہے خود کا تجربہ جب آپ دعا کرتے ہیں اور آپ سکون محسوس ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا اللہ نے قبول کی ہے اکثر دعا کرنے سے انسان کی فکریں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو آپ کا دل ایک نیا سکون محسوس کرتا ہے یہ سکون آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے دعا کا جواب وقت کا اہم گھرول ایک اور نشانی ہے جواب کا وقت اللہ تعالی ہماری دعا کا جواب فورا دیتے ہیں لیکن کبھی دعا کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکمت سب سے بہترین ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کا جواب فورا ملنا چاہیے لیکن یہ نہیں بولنا چاہیے کہ کبھی کبھی اللہ کا پلان ہمارے سمجھ سے پرے ہوتا ہے اس وقت کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت سب سے بہترین ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کا جواب فوراں ملنا چاہیے لیکن یہ نہیں بولنا چاہیے کہ کبھی کبھی اللہ کا پلان ہمارے سمجھ سے پرے ہوتا ہے اس وقت کا انتظار کرنے میں سبر اور توقع کی ضرورت ہوتی ہے دل کی تسلی ایک اہم نشانی ایک اور نشانی ہے دل کی تسلی جب آپ دعا کرتے ہیں اگر آپ کا دل سکون محسوس کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے یہ تسلی آپ کو مشکلات کا سامنے کرنے میں طاقت دیتی ہے کبھی کبھی اللہ نے اپنے بندوں کو ایسے امتحان میں ڈال دیتے ہیں جہاں دعا کرنے سے آپ کی ایمان کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے اس لیے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں اپنے دل کی سنو جب آپ کی دعا کا اثر زندگی میں نظر آنے لگے جیسے کسی کی مدد کرنا یا کسی مسئلے کا حل نکالنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی خیر چاہتا ہے اکثر ہمارے چھوٹے سے دعا کرنے پر بھی اللہ ہمیں ایسی اثرات دکھاتا ہے جو ہمیں مشکلات سے نکالنے میں مدد دیتی ہے یہ اثر چھوٹے یا بڑے ہر رنگ میں ہوتے ہیں کبھی ایک چھوٹی خوشی تو کبھی ایک بڑی رحمت قرآن اور حدیث میں دعا کی اہمیت قرآن اور حدیث میں دعا کی قبولیت پر بہت سی باتیں ہیں اور آپ کو مل بھی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ایک عبادت ہے اس کا مطلب ہے کہ دعا کرنے خود اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے قرآن میں اللہ اور آپ کا رب فرماتا ہے مجھے بلاؤ میں آپ کو جواب دوں گا سور غافر سکسٹی اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ دعا کرنا نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ اللہ سے تعلق برقرار رکھنے کا ذریعہ بھی ہے دعا کا انتظار اور اللہ کی حکمت سب سے ضروری بات دعا کا انتظار کرنا ہے اللہ کی رحمت پر ہمیشہ یقین رکھیں کبھی کبھی ہماری دعا کا جواب ان چیزوں سے ہوتا ہے جو ہمیں نہیں سوچ میں آتی اس لئے ہر مسیبت یا امتحان میں دعا کرنا نہ بھولیں کیونکہ اللہ کا پلان ہمیشہ بہترین ہوتا ہے ہر دعا کا مقصود ہمیشہ ہماری خیر ہے آخر میں اللہ سے تعلق آخر میں دعا کا اصل مقصد اللہ سے تعلق برقرار کرنا ہے دعا کرنے سے نہ صرف ہماری خواہشیں پوری ہوتی ہیں بلکہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے دعا ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے امید ہے آپ کو آج کی بات پسند آئی ہوگی آپ نے دعا میں استقفار اور صبر کو شامل کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین سم آمین یہ جی تھی کچھ اشارہ اور جب ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو کیا کیا سمٹمز آتے ہیں اور بھی انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم بنائیں گے جب آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں اور بھی اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ ویڈیو چاہیے چلی جی میں ملوں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ